ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو دی نیو ویڈیو اگر آپ کو پرموشن ملا ہے یعنی کہ اگنو کے ایسے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے جن کو پرموشن ملا ہے تو جو آپ کا اگزام فیس ہے وہ اگنو کے طرف سے ایڈزیسٹ کر دیا گیا ہے اور اس کو پورٹل پر بھی اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کا جو اگزام فیس ہے اس کو کس طریقے سے ایڈزیسٹ کیا گیا ہے اور کس طریقے سے آپ کو اگزام فارم بھرنا ہوگا سانتھی میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا اگزام فیس تو ایڈزیسٹ کیا گیا ہے یعنی کہ آپ کو اگزام فیس میں چھوٹ تو دیا گیا ہے لیکن آپ کو اگزام فیس پھر بھی پیک کرنا ہوگا کیوں کرنا ہوگا ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھنا آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں پتا چل جائے گا اگر آپ ویڈیو کو اسکلیپ کر کے دیکھتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ اگنو سے ریلیٹڈ سبھی جانکاری آپ کو ملتے رہے تو چلیے سرو کرتی ہے سب سے پہلے آپ اس ویپ شیٹ پر آ جائیں گے جہاں سے آپ کو ایکزام فیض سمیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نیچے کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک نیا نوٹیس مل جائے گا یہاں پر یہ ہائلائٹ ہوتا ہوا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ والا جو نوٹیس ہے وہ اوپن ہو کر کے آ جائے گا اس کے بارے میں ابھی ہم آگے بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے یہ جانا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ایکزام فیض کو کیسے ایڈجسٹ کیا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کا ڈاؤٹ کہہ رہتا ہے کہ ہم کو پرموشن ملا ہے یا نہیں جاتا تر جو نیو سٹوڈینٹ ہے ان کو ڈاؤٹ ہے تو نیو سٹوڈینٹ کو پرموٹ نہیں کیا گیا ہے اس کا سیمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پرموشن ملا ہے یا نہیں یہاں پر آپ اپنا انڈولمنٹ نمبر پرگرام کو ڈالیں گے سمیٹ پر کلک کریں گے آپ کو جتنے بھی سبجیکٹ میں پرموشن ملا ہے وہ یہاں پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو کون کون سے سبجیکٹ میں پرموشن ملا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ سٹوڈینٹ منیجمنٹ پورٹل پر اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کریں گے تو یہاں پر آپ کا ایڈمیشن سیست نے جیسے کہ یہ ایک سٹوڈینٹ ہے ان کا جولائی 2019 کا ایڈمیشن ہے اور ان کو یہ آٹھ سبجیکٹ میں پرموشن ملا ہے اور ان کا سیکنڈیئر کا ایڈمیشن جولائی 2020 کا ہے اور ان کو سیکنڈیئر کا ایگزام دینا ہے تو انہوں نے جو فرسٹیئر کا ایگزام فیس سمیٹ کر دیا ہے فرسٹیئر کے ایگزام فیس کو سیکنڈیئر کے ایگزام فیس میں ایڈجیسٹ کیا جائے گا تو یعنی کہ یہ آٹھ سبجیکٹ کا جو ایگزام فیس یہ سمیٹ کریں گے اس میں ایگزام فیس کو ایڈجیسٹ کیا جائے گا اس کے بعد آپ دھیان سے سمجھنا کی اب آگے کیا بتایا گیا ہے اگنو کے درب سے سب سے پہلے یہاں پر آپ اپنا پروگرام کو ڈالیں گے انڈالمنٹ نمبر ڈالیں گے اور یہاں پر آپ کو چھتر سیلیکٹ کریں گے کہ آپ کہاں ایگزام دینا چاہتے ہیں اس پر سمیٹ پر کلک کریں گے تو ایسا آ جائے گا یعنی کہ آپ کو ایگزام فرم جہاں سے آپ بھرتے ہیں وہ اوپن کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہوگا آپ سبجیکٹ آپ کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہوگا جیسے کی ابھی جو آپ کو سیکنڈ ایر کا اگزام دینا ہے تو سیکنڈ ایر میں آپ کے پاس جتنے بھی سبجیکٹ ہے یعنی کہ آٹھ سبجیکٹ ہے تو آپ کو آٹھ سبجیکٹ کا اگزام دینا ہے تو یہاں پر آپ وہی سبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے جس کا آپ کو اگزام دینا ہے یعنی کہ جس میں آپ کو پرموشن نہیں ملا ہے وہ سبجیکٹ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اگر آٹھ سبجیکٹ ہے تو آٹھ سیلیکٹ کریں گے اگر چار ہے تو چار سیلیکٹ کریں گے تو یعنی کہ یہاں پر آپ کو وہی سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے جس کا ابھی آپ ایکزام دینے والے ہیں جس میں آپ کو پرموشن مل چکا ہے وہ سبجیکٹ آپ کو یہاں پر سیلیکٹ نہیں کرنا ہے تو آپ کو جس بھی سبجیکٹ میں پرموشن نہیں ملا ہے وہ سبجیکٹ آپ یہاں پر سیلیکٹ کر لیں گے آرٹ سبجیکٹ آپ سیلیکٹ کر لیں گے کیونکہ یہاں پر یہ ایک سٹوڈنٹ ہے ان کو ابھی art subject کا exam دینا ہے اور ان کو art subject میں already promotion مل چکا ہے تو art subject select کرنے کے بعد جب آپ یہاں submit پر click کریں گے تو ایسا interface آئے گا اب یہاں پر دیکھیں اس کو adjust کیسے کیا گیا ہے یہاں پر آپ پورا detail میں بتایا گیا ہے جیسے کی art subject کا یہ ابھی exam fee submit کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر یہ وہ subject ہے جن کا یہ exam fee submit کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ subject کا ان کو exam دینا ہے اور یہ total art subject ہے تو 200 روپے کے حساب سے جو ہے پورے 1600 روپے بنتے ہیں کیونکہ اگنو نے exam fees کو increase کر دیا گیا ہے پر subject کا جو ہے 200 روپے کر دیا ہے اور یہاں پر کیا بتایا گیا ہے یہاں پر بھی آپ click کریں گے تو یہاں پر بھی وہی والا یہ والا notice یہاں پر open ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے جون 2020 میں exam fee submit کر دیا ہے تو جون 2020 میں آپ نے کتنا exam fee submit کیا ہے art subject کا جو ہے 1200 روپے 1200 روپے کیسے 150 روپے کے حساب سے art subject کا یہاں پر آپ کو 1200 روپے بتایا گیا ہے یعنی کی ابھی اگنو کے طرف سے جو exam fees ہے وہ per subject کا 200 روپے ہے اور جب آپ نے جون 2020 میں exam fee submit کیا تھا تو اس سمیں 150 روپے تھا تو اس کے according یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے تو 1600 روپے میں سے 1200 روپے minus کرنے کے بعد 400 روپے بستے ہیں تو اب آپ کو 400 روپے examination fees پی کرنا ہوگا آپ کا جو 1200 روپے تھا اس کو یہاں پر adjusted کر دیا گیا ہے یعنی کی پیسے آپ کو ابھی بھی دینے ہیں لیکن آپ کو صرف 400 روپے ہی ابھی آپ کو دینے ہوں گے یہاں پر لکھا بھی آ جاتا ہے examination fees to be paid یعنی کی آپ کو کتنا examination fees pay کرنا ہوگا ابھی یہاں پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے یعنی کی اگنو جوہے ایک روپے بھی نہیں چھوڑنے والا ہے پورے ہی پیسے لینے والا ہے ساتھی میں میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو یہ اور اجلی سمجھ میں آ جائے جیسے کہ یہ ایک اور student ہے ان کا جولائی 2019 کا admission ہے اور ان کو یہ چار سبجیکٹ میں پرموشن ملا ہے اور ابھی ان کا جو جولائی 2020 کا جو admission ہے تھرڈ یئر کا تو ان کو تھرڈ یئر کا ابھی exam fees submit کرنا ہے تو انہوں نے جو سیکنڈ یئر میں exam fees submit کیا تھا تو سیکنڈ یئر کے exam fees کو تھرڈ یئر کے exam fees میں adjust کیا جائے گا تو یعنی کی ان کو ابھی یہ چار سبجیکٹ کا exam fees submit کرنا ہوگا اور ان کو پرموشن بھی ملا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چار سبجیکٹ میں ہی پرموشن دیا گیا ہے اس کے بعد جب آپ exam fees submit کریں گے تو جیسے کہ آپ کو چار سبجک کا اگزام فیس سمیٹ کرنا ہے اور یہ وہ سبجک ہے جن کا آپ اگزام دینا چاہتے ہیں تو جون 2020 میں آپ نے چار سبجک کا جو اگزام فیس سمیٹ کیا تھا وہ 150 روپے کے حساب سے 600 روپے بنتے ہیں اور ابھی انہوں نے اگزام فیس بڑھا دیا ہے 200 روپے کے حساب سے چار سبجک کا 800 روپے اگزام فیس بنتا ہے تو یعنی کہ 800 میں سے 600 مائنس کرنے کے بعد 200 روپے بزتا ہے تو یعنی کہ آپ کو 200 روپے ایکزام فیر سمیٹ کرنا ہوگا اور جو آپ نے جون 2020 ایکزام کے لیے 600 روپے ایکزام فیر سمیٹ کر دیا تھا اس کو یہاں پر ایڈجیسٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ پیسے آپ کو ابھی بھی دینے ہیں کتنا دینا ہے یہاں پر آپ کو لکھ کے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو 200 روپے اور دینا ہوگا سیمپل سی سبدوں میں بتاؤں اگر آپ کو 8 سبجک میں پرموستر ملا ہے اور آپ نے جون 2020 میں 8 سبجک کا 12 روپے پی کیا تھا اور ابھی جو ہے آپ کو یہاں پر 200 روپے کے حساب سے 60 روپے بتایا جا رہا ہے تو 1200 کو مائنس کرنے کے بعد یہاں پر 400 روپے بچتے ہیں تو آپ کو 400 روپے پی کرنا ہوگا اور اسی طریقے سے 600 روپے تھا جو آپ نے جون 2020 کے ایکزام کے لیے سمیٹ کیا تھا اس کو یہاں پر ایڈجیسٹ کیا گیا ہے اور 800 میں سے 600 مائنس کرنے کے بعد 200 بچ رہا ہے تو آپ کو 200 روپے ایکزامینیسن فیس سمیٹ کرنا ہوگا اور اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو ایکزام فیس کب یہاں پر سمیٹ کرنا چاہیے تو میں آپ کو یہاں پر پہلے ہی بتانا چاہوں گا ابھی یہاں پر ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے یعنی کہ سب ہی سٹوڈنٹ کے ڈیٹا کو یہاں پر ابھی اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے جب میں یہاں پر ویڈیو کو بنا رہا ہوں تو بہت ڈھونڈنے کے بعد یہاں پر مجھے صرف دو سٹوڈنٹ کا ہی ڈیٹا ملا ہے تو ابھی ویب سیٹ پر آپ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہی ہو رہا ہے ابھی جو ہے آپ تقریباً چار سے پانس دن ویٹ کیجئے تقریباً چار سے پانس دن میں جو ہے سب کچھ یہاں پر اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر اپنا ایکزام فیس سمیٹ کر سکتے ہیں بس آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے آپ کو جتنا بھی ایکزام فیس سمیٹ کرنا ہوگا سٹوڈنٹ کو یہاں پر پروگرام کوڈ لکھا گیا ہے اور یہاں پر بتا گیا ہے کہ کونسے سیسن کے سٹوڈنٹ کو پرموٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر بتا گیا ہے کہ آپ کے ایکزام فیس کو کونسے ایکزام فیس میں ایکجیسٹ کیا جائے گا اس کا ڈیٹیل آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے تو پرموشن کا جو نوٹیفیکیسن جاری کیا گیا تھا اسی کے اگورڈنگ یہاں پر یہ چیز آپ کو بتا گیا ہے ساتھی میں یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں اوپر جتنے بھی سبجیکٹ کوڈ پروگرام کوڈ مینسن کیے گئے ہیں تو ایسے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے جون 2020 اگزام کے لیے اپنا اگزام فیس سمیٹ کر دیا تھا تو آپ کا جو سیکنڈ ایر کا اگزام ہوگا اور تھرڈ ایر کا اگزام ہوگا اس میں آپ کے اگزام فیس کو ایڈجیسٹ کیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ نے جون 2020 term examination کے لیے اگزام فیس سمیٹ کر دیا ہے تو ابھی جون 2020 اگزام کے لیے جو آپ کا اگزام فیس ہے اس کو ایڈجیسٹ کیا جائے گا اس نوٹیفکیس میں آپ کو یہی چیزیں بتایا گیا ہے تو آپ مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے اگزام فیس کو ایڈجیسٹ کیا گیا ہے یا پھر نہیں کیا گیا ہے اور آپ کو کتنے سبجیکٹ میں پرموشن میرا ہے نیچے کومنٹ بوکس میں آپ ضرور بتائیے تو آئی تھنگ اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ کے اگزام فیس کو کس طریقے سے ایڈجیسٹ کیا گیا ہے تو پھرال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی ڈاؤٹ ہے تو نیچے کومنٹ بوکس میں آپ بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں